بسم اللہ الرحمن الرحیم نمرود کی ایک کمسن لڑکی نے اپنے باپ سے کہا ابباجان مجھے اجازت دے کہ میں ابراہیم کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں نمرود نے اجازت دے دی اور اس نے آگ کے قریب پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ارد گرد آگ بھڑک رہی ہے اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھا تو آگ کے شوئلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکل صحیح سالم تشریف فرما تھے حیرت میں آ کر پوچھنے لگی ابراہیم اتنی بڑی آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں فرمایا جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو اور دل میں خدا کی معریفت کا نور ہو اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا لڑکی بولی ابراہیم میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں مگر چاروں طرف تو آگ کے شوئلے بھڑک رہے ہیں آؤں کیسے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ کہہ کر بے خوف چلی آؤ لڑکی نے اس پاک کلمے کو پڑھا اور فوراں آگ میں گود پڑی خدا کی قدرت آگ اس پر سرد ہو گئی اور وہ اس میں صحیح سالم زندہ رہی جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اپنے گھر واپس آئی اور باپ کو ساری سرگزشت سنائی تو نمرود نے کہا دیکھ میں تیرے بھلے کی کہتا ہوں دین ابراہیمی سے باز آ اور پتوں کی پوجہ سے مو نہ پھر ورنہ اچھا نہ ہوگا نمرود نے اگرچہ لڑکی کو بہت دھرایا دھمکایا مگر اس نے ایک نہ مانی آخر ملعون نمرود نے اس خدا کی پیاری پر بڑی سختیاں کی جب اس کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو خدا کے حکم سے جبرائیل آئے اور اس خدا کی پیاری کو وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے لڑکے کے نکاح میں دے دیا جس سے اول العظم پیغمبر پیدا ہوئے خدا کی ایک شان یہ بھی ہے یخرج الحی من المیت مردے سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے نمرود جیسے کافر سے اللہ نے ایسی مومنہ لڑکی پیدا کی جو پیغمبروں کی ماں بنی معلوم ہوا کہ جس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو اور دل میں عرفان باری ہو وہ آگ سے بری ہے دین سے پیار کی بدولت نمرود کی بیٹی پر آگ گلزار ہو گئی باپ کو چھوڑا مگر دین سے مو نہ موڑا یہ ہے پاک باز مومنہ عورت کا کردار اسی طرح فرعون کی باندھی کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی عالی اور زبردست خوشبو آنے لگی آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فرعون کی لڑکی کو بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقا کنگھی گر گئی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے خادمہ نے جواب دیا فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی وہ سخت غزبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب گرم کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ مکمل گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئے اور وہ فوراں جل کر راک ہو گئے پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے باعواز بلند کہا اممہ جان افسوس نہ کر اممہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اس سب سے چھوٹے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ سب سے بڑی اللہ کی ایک نعمت استقامت بھی ہے سینکڑوں جور و ظلم ہونے کے باوجود اپنے مسلک حق پر ڈٹے رہنا بہت بڑا جہاد ہے حضرت عبدالواحد رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالی سے تین رات یہ سوال کیا کہ اے اللہ مجھے اس شخص کو دکھا دیجئے جو جنت میں میرا رفیق ہو ارشاد ہوا کہ اے عبدالواحد جنت میں تیرا رفیق میمونہ سودا ہے میں نے عرض کیا وہ کہاں ہیں ارشاد ہوا کہ وہ کوفہ میں فلان قبیلے میں ہیں میں قبیلے میں اسی پتے پر گیا اور لوگوں سے اس نام کی عورت کا پتہ پوچھا لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک مجنونہ عورت ہے بکریاں چرایا کرتی ہے میں نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہا کہ فلان جنگل میں چلے جاؤ وہ وہاں ملے گی میں اس مقام پر گیا دیکھا تو وہ کھڑی نماز پڑ رہی ہے اور اس کے سامنے ایک عصا ہے اور ایک اون کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی اور ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک ہی جگہ چر رہے ہیں نہ تو بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں اور نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈڑتی ہیں جب اس نے مجھے دیکھا تو نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیر کر کہا اے ابن زید اس وقت جاؤ یہ وقت وعدے کا نہیں ہے کل آنا میں نے پوچھا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں کہا کیا یہ خبر نہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ارواح لشکر کی طرح ایک جگہ ہیں جن ارواح میں وہاں تعارف ہو گیا وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہے ان کا یہاں بھی اختلاف ہے میں نے پھر پوچھا کہ بھیڑیوں اور بکریوں نے آپس میں صلح کب سے کر لی بولی جب سے میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی نیک پاکباز اور عابدہ عورت گویا جنت کی حور ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتی ہے اور یہ نیک پاکباز اور عابد مرد کی جنت میں رفیقہ حیات بنے گی اور ان پاکباز ارواح کا روز ازل ہی میں تعارف ہو چکا تھا یہ بھی معلوم ہوا اس قصے سے کہ نیک عورت کی نیکی کی برکت سے بھیڑیے اور بکریوں کی ازلی دشمنی بھی دور ہو جاتی ہے اور ان کی آپس میں مسالحت ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی